بسم اللہ الرحمن الرحیم روشنی لائٹ چینل کی طرف سے السلام علیکم ناظرین اکرام میرے آج کی ویڈیو ایرٹرل غازی کے بیٹے ساوچی بے کے متعلق ہے جو کہ ایرٹرل غازی کے منجھلے بیٹے تھے کچھ تاریخ دانوں کے مطابق ایرٹرل غازی کے چار بیٹے تھے سب سے بڑا بیٹا گندوز پھر سارو باتو پھر ساوچی اور پھر اسمان غازی مگر کچھ تاریخ دانوں کا دعویٰ ہے کہ ساوچی بے کا ہی دوسرا نام سارو باتو ہے ناظرین اکرام ساوچی بے کے متعلق ہے غلط تاریخ یہ پھیلائی گئی ہے کہ انہیں صرف پڑھنے لکھنے کا شوق تھا اور ایرٹرل غازی جیسے جنگجو کے بیٹے ہونے کے باوجود انہیں تلوار بازی یا میدان جنگ کا کوئی خاص شوق نہیں تھا مگر یہ سراسر الزام ہے جو چند پاکستانی یوٹیوبرز کا پھیلائی ہوا ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ساوچی بے ایرٹرل غازی کا سب سے مظلوم بیٹا ہے جسے ایک سائنس دان کہہ کر ان کی جنگی خدمات کو فراموش کر دیا جاتا ہے اور میں آگے جا کر اپنے اس دعویٰ کی وضاحت اور تاریخی ثبوت بھی دوں گی مگر پہلے میں ساوچی بے کی ذاتی زندگی کے متعلق کچھ تفصیلات بیان کروں گی سلطنت عثمانیہ کی تاریخی دستاویزات کے مطابق ساوچی بے کی شادی اینہ سلطان سے ہوئی تھی اور ساوچی بے کے دو بیٹے پیدا ہوئے ایک کا نام سلمان بے اور دوسرے کا نام بے ہوجا تھا اور ان کی ایک پوتی کا نام ختیجہ بھی تھا جو کہ سلمان بے کی بیٹی تھی اور یہی تفصیلات ابن کمال پاشازاد نے اپنی کتاب تواریخ الاسمان میں بھی لکھی ہے ساوچی بے کے متعلق یہی مشہور کیا گیا ہے کہ وہ سائنس اور ٹکنالوجی میں دلچسپی لیتے تھے اور ریاست کو تلوار کی بجائے علم اور عقل سے چلانے پر زور دیتے تھے اور انہیں جنگ جوانا لباس پہننا اور میدان جنگ میں بہادری کے جوہر دکھانا پسند نہیں تھا اور وہ ایک سپاہی کے بجائے ایک مفقر تھے اسی لئے ڈرامے میں انہیں ایرترل کے ساتھ لڑائیاں لڑتے دکھانے کے بجائے ناظرین اکرام یہ کہہ کر ایک طرح سے ایرترل غازی کی تربیت پر سوال اٹھتا ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو اخلاص کے ساتھ میدان جنگ میں شہادت کے عرضوں کے ساتھ لڑنے کی تربیت اور تلقین کی یہ اسی تربیت کا اثر تھا کہ ایرترل غازی نے جب سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی کو قبیلے کا سردار مقرر کیا تو ان کے بڑے بیٹے گندوز نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ عثمان غازی کی سربراہی میں بہت سی جنگیں لڑی اور کبھی اپنی بھائی کی سرداری کے لیے خطرہ نہیں بنے اور یہی رویہ ساوچی بے کا بھی تھا جنہیں اپنے چھوٹے بھائی عثمان غازی کی سربراہی میں لڑتے ہوئے شہادت کی موت نصیب ہوئی یہ اسی گھرانے کا اخلاص تھا جو اگلی نسل تک منتقل ہوا کہ عثمان غازی کی وفات کے بعد ان کے دونوں بیٹے اورحان غازی اور علاودین خان بیٹھے اور اورحان نے علاودین کو پیشکش کی کہ ہم والد کے مفتوحہ علاقے آپس میں باٹھ لیتے ہیں مگر علاودین نے اس پیشکش کو اس لیے قبول نہیں کیا کہ اس طرح علاقے باٹھنے سے یہ روایت عثمانی نسل میں چل پڑے گی اور اس طرح عثمان غازی نے جو خواب دیکھا تھا اور جس کی تعبیر شیخ عدب علی نے یہ دی تھی کہ عثمان غازی کے اولاد ایسی شاندار سلطنت قائم کرے گی جو زمین کے بہت بڑے حصے پر ہوگی وہ پورا نہ ہوگا یہی جذبات ساوچی بے کے بھی تھے اس لیے انہوں نے ہر موقع پر عثمان غازی کی حمایت کی اور مدد کی اور ہمیشہ انہیں اپنی وفاداری کا یقین دلایا اور ایرترل غازی کی شاندار تربیت کی وجہ سے گندوز بے اور ساوچی بے کے اندر اقتدار کا بلکل بھی لالچ نہ تھا اور نہ ہی یہ دونوں بھائی عثمان غازی کے سرداری میں کبھی کوئی خطرہ بنے عثمان غازی نے کراچہ حسار کلہ کی فتح کے دوران دو بڑے نقصانات اٹھائے جنہوں نے انہیں شدید رنج و غم دیا اس کلے کی فتح کے دوران ان کے بھائی ساوچی بے کا بیٹا بے ہو جا بارہ سو پچاسی میں تب شہید ہوا جب ان پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا اس لڑائی کو ایرمنی بیلی کی لڑائی کہا جاتا ہے اور اس کے بعد کراچہ حسار کلے کی فتح سے پہلے ان کے بھائی ساوچی بے کی بھی شہادت ہو گئی ساوچی بے کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ عثمان غازی نے ایک رات چھاپا مار کروائی اور حملہ کر کے کلوچہ حسار کلہ فتح کر لیا جس کے بعد اس قلعے کے قریب ایک اور قلعہ جسے کراچہ حسار کہا جاتا تھا اور یہ کلوچہ حسار سے بڑا کلا تھا جسے پہلے بھی ایک بار ایرطرل غازی فتح کر چکے تھے اس کے تکفور نے بدلہ لینے کے لیے اپنے بھائی کمانڈر کلے نوز کو ایک بہت بڑی فوج دے کر بھیجا تاکہ عثمان غازی کو مزا چکھایا جا سکے مگر عثمان غازی کو اس گھات لگا کر کیے جانے والے حملے کے متعلق مخبری ہو گئی اور ان کا اپنے غازیوں سمیت کمانڈر کلے نوز کے ساتھ دماج پاس پر آمنہ سامنا ہوا اس وقت ساوچی بے بھی عثمان غازی کے ہمراہ ان کی فوج میں شامل تھے اور اس شدید اور خونی لڑائی میں عثمان غازی کے بڑے بھائی ساوچی بے شہید ہو گئے اور یہی خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی شہادت کمانڈر کلے نوز کے ہاتھوں ہوئی مگر اس جنگ میں بازن تینی فوج کو شکست ہوئی اور کراچہ حصار کے تکفور کا بھائی کمانڈر کلے نوز بھی بلا آخر مارا گیا جبکہ بچی کچی بازن تینی فوج فرار ہو گئی سارو باتو ساوچی بے کی قبر اکیز جے کے علاقے میں سنوبر کے درختوں کے جھنڈ میں ہے اور ایرطرل غازی کے مقبرے کے باہر موجود ان کی قبر اعزازی قبر ہے اس لحاظ سے ان کی وفات بارہ سو ستاسی میں ہوئی جبکہ ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا سارو باتو ساوچی بے کے متعلقی تاریخی حقائق سلطنت عثمانیہ کے آفیشل مورخ آشک پاشازاد کی کتاب میں موجود ہیں ان کی شہادت کے بعد ان کی یاد میں بہت سے مرسیے لکھے گئے اور ان کی شہادت کا دن ہر سال اگست کے آخری ہفتے کے دن ان کی یاد میں روایتی طور پر منایا جاتا ہے اس سال یعنی دو ہزار بیس میں ان کی شہادت کو سات سو تینتیس سال ہو جائیں گے اور اصل حقیقت یہی ہے کہ ساوچی بے ایک صاحب علم اور صاحب فراست شخص ہونے کے ساتھ ساتھ سائنس کے علاوہ مدان جنگ کے بھی شہ سوار تھے اور ان کے بارے میں یہ بات بالکل غلط ہے کہ انہیں جنگوں کا کوئی تجربہ نہیں تھا یا انہیں جنگوں میں جانے کا کوئی شوق نہیں تھا کیونکہ شہادت کی موت اللہ تلہ انہیں ہی عطا فرماتے ہیں جو کہ اس کے آرزو رکھتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ